بہت بہت مبارک ہو کریں پرشان ور SHYP کچھ بڑا ٹیسکس اگنی 5 کا ایک مونیمنٹل ٹیسٹ کیا ہے بھارت نے اپنی میکسیمم رینج کے ساتھ دیکھو اگنی 5 کا ٹیسٹ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں مگر اس کی میکسیمم اپریشنل کپیسٹی میں مطلب آپ کہہ لیجیے اگنی 5 کی ٹرو فورس ٹرو رینج پہلی بار بھارت نے دکھائی ہے 5400 سے لے کر 5500 کلومیٹر کے آس پاس اس نے ٹرائیول کیا ہے انڈیا نے اب پروپرلی چائنا کو دکھا دیا ہے کہ پورا چائنا چاہے چائنا کے نوردن موس ایریا میں بھی شی جنگ پنگ ایک گھوہ بنا کے چھپ جائے اگنی 5 مسائل وہاں پر بھی ہٹ کرے گا یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے اس لیے بہت سے آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں اگنی 5 سکسیسولی ٹیسٹڈ اٹ کین ریچ بیجنگ اور بلکل اس سے پہلے انڈیا نے جب بھی اگنی 5 مسائل کا ٹیسٹ کیا ہے ہم نے آپ کہہ لو فول رینج اس کی ٹیسٹ کری رہی ہے مگر اس بار نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایم آئی آر وی کے ساتھ بھی ہم نے ایسا ٹیسٹ کیا ہے کہ انڈیا کے جو پڑوسی کنٹریز ہیں ان کو بھی یہ ٹیسٹ آسمان میں لکھا بھی آپ دیکھ پاؤ گے یہ مہنمار دیش کا ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے اس نے ٹویٹ کری ہے مہنمار ایسے آپ اگر نوٹس کرو گے یہاں پہ آپ کو ملے گا تو مہنمار کا جو یہ ریجن ہے نا بلکل بیو بینگول کے پاس میں اس کو کہتے ہیں یہ لوگ رکھائن سٹیٹ یہ کافی اتک نیوز میں بھی تھی 2019 کے آس پاس روہنگیا کریس کی ہو جائے سے تو یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں نا انہوں نے آسمان میں دیکھا اس طریقے سے ایک پروجیکٹ ٹائل پہت تہیز سے آسمان میں جا رہا تھا کئی لوگوں کو لگا کہ کوئی سپیس شپ ہے کچھ آدھونیٹ ٹائپ کا ملیٹری ہارڈویر ہے کیونکہ جو ایمجز سامنے آئی ہے آپ ایمیجن کر کے دیکھئے مہنمار کے کئی لوگ ڈر گئے تھے کہ آسمان میں ایک چلی ہے کیا یہ جبکہ یہ تھا اگنی فائیو مسائل اور انڈیا نے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے اوڈشا سے یہ مسائل لانچ کیا اور سیدھا بیو بینگول کو پار کر کے جو آسٹریلیا کے نورڈن وارٹرز ہیں اس کے پاس جا کر ہٹ کیا ہے ٹارگیٹ کو اگنی فائیو مسائل لیں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا نے یہ مسائل اچانک سے اس لئے ٹیسٹ کر لیا کیونکہ اب ناجل پردیش میں ہوا تھا نہیں یہ انڈیا نے پلان کرتھارا جیسی منہ کو بتایا پندرہ تاریخ کو یہ ٹیسٹ ہوگا اس کے بارے میں انڈیا نے پہلی بات تو ایک وارنگ جاری کری تھی نوٹس ٹو دہ ائرمن کہ اس راستے پر پندرہ سولہ ڈیسمبر کو مت آنا ہم ایک مسائل ٹیسٹ کریں گے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا چائنا اور پاکستان اس مسائل کے بارے میں کمپلین کریں گے پاکستان تھوڑا بہت ہو سکتا کہ کمپلین کرے مگر چائنا میں آپ کا بتا دوں چائنا پھر سے بہت روئے گا کہ انڈیا نے ایک بہت زیادہ ہائی رینج کا مسائل ٹیسٹ کیا ہے آپ دیکھو کہ چائنا کی طرف سے ایک اوفیشل پروٹیسٹ آئے گا مگر آپ کا قویشن یہ ہوگا کہ ہم نے اگنی فائیو میں اس پار نئی ٹیسٹ کیا ہے سمجھاتا ہوں آپ کو پہلے نا ایک بہت ہی بیسک بات جان لو کبھی اگنی فائیو کا بریٹینکا میں یا پھر ویکی پیڈیا پہ یا پھر کسی اور انسائلو پیڈیا میں اس کا پیسٹ سٹڈی کرو گے نا تو وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ اگنی فائیو کی جو میکسیم سپیڈ ہے نا اگنی فائیو ریج کر سکتا ہے جی ہاں آپ نوٹس کرو گے یہ بھی لکھا ہے سمجھاتا ہوں اگنی فائیو ایک بلیسٹک مسائل ہے مطلب کہ پہلے یہ ایک بہت ہی بڑی ہائٹ کو چھوٹا ہے اور اس کے بعد دھرتی کی طرف فل سپیڈ سے واپس آتا ہے تو آپ کہلو پہلے تو ہوتا ہے اس کا بوشٹ فیس اس میں یہ جاتا ہے اوپر پھر ہوتا ہے میڈ کورس فیس وہاں پر یہ اپنی جو تراجیٹری ہے تھوڑی سی چینج بھی کرتا ہے پھر یہ واپس ری انٹری کرتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا گلائیڈ کرنے کے بعد اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ فائنل فیس ہوتا ہے اگنی فائیو میسائل جب اس فیس میں پہنچتا ہے نا تب اس وقت دھرتی کی گریوٹی بھی اس کو کھجری ہوتی ہے اور جو وہ مومنٹم اورڈی کین کر چکا تھا وہ بھی اس کو فول فور سے آگے دھکیل رہا ہوتا ہے موروبر اس ٹیج میں آکے اگنی فائیو کا ذراتہ جو حصہ ہے جو اس کے بووشٹر ہے پیچھے کے یہ اٹ چکے ہوتے ہیں ٹرمینل فیس تک نا اگنی فائیو کا جو بس یہ اوپر کا پارڈ بچائے نا یہی بچتا ہے اس میں ہوتی ہے وار ہیڈ جو سپورٹ ہوگا جو ڈیمیج ہوگا وہ یہی پارڈ کرے گا باقی نیچے کا پارڈ تک جا چکا ہوتا ہے تو ٹرمینل فیس میں جب اگنی فائیو میچے جا رہا ہوتا ہے تب اس کی سپیڈ مارک پچیس کے آسپا جا سکتی ہے بیسیکلی آپ ٹرمینل فیس میں ایک مسائل جو آ رہا ہو اس کو روک نہیں سکتے آپ کو بہت سارا لگ چاہیے مطلب ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس بہت سارے مسائل دیفنس سسٹم ہو وہ ایک ہٹا آپ نے روکیٹس لانچ کرے کوئی ایک روکیٹ کسمت سے لگیا تو الگ بات ہے باقی چائنا کو اچھے سے بتا ہے کہ اگنی فائیو میسائل سے یہ لوگ بچ نہیں پائیں گے اور اس سے بھارت ایشیا میں شانتی بھی مینٹین کر پائے گا کیونکہ یاد رکھئے گا اگر ہم لوگ کمزور ہوں گے تو چائنا بھیگے اگریسیو کنٹری وہ ہم پہ اٹاک کرے گا تو ہماری رسپونسیویلٹی بنتی ہے کہ ہم چائنا کو کونسٹنٹ لی یاد دلائیں کہ اگر آپ ایشیا میں شانتی بھنگ کرو گے تو اس کے بہت زیادہ خراب پرینام ہوں گے آپ کے لیے اور یہاں پہ آپ کا ایک کوشن بھی ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چائنا کی جو یوان وینگ سپائی شپ ہے یہ انڈیا نوشن میں آ چکی ہے یہ نظر رکھے گی انڈیا کے مسائل ٹیسٹ پر انڈیا نے جب بلکل آپ کہہ لو فیرلیس ہو کر یہ کہہ دیا کہ پندرہ ڈیسنبر کو ہم ٹیسٹ کریں گے یہ مسائل اور ہم نے یہ ٹیسٹ ایک ایسے دن میں رکھا ہے جب چائنا کی سیٹلائٹس بھی پروپر لی ایک پوزیشن پر ہوتی نہیں ہے تو چائنا نے بھی نہ یہاں پر یوان وینگ فائی وابس بلالی صرف ایک دن پہلے جی ہاں ایک دن پہلے انہوں نے یوان وینگ شپ واپس بلالی ہے چائنا کی طرف اور اگر آپ سوچ رہے ہیں اچھا اس بار انڈیا نے اگنی فائیو کی بس ایکسٹینڈڈ رینج دکھائی ہے تو اس کا انسر ہے نہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا نے ایک سپیشل ٹیکنولوجی یہاں پر ٹیسٹ کری ہے جس سے اگنی فائیو مسائل زیادہ حلکا ہو جاتا ہے اور یہ ایڈیشنل اٹیکس بھی کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہم پرامیرلی بات کر رہے ہیں م آئی آر وی ٹیٹنولوجی کے بارے م آئی آر وی ٹیٹنولوجی کے ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری ویہ کر مسائل اگنی فائیو مسائل کا ایک ویرینٹ یہ بھی ہے جس میں ہم بیسیکل کیا کرتے ہیں کہ جب اس کا درمینل پیز آتا ہے تو اس وقت مسائل کا جو اوپر کا پارد ہوتا ہے وہاں پر ایک وارہیڈ نہیں ایک سے زیادہ پانچ چھ سات آٹھ نو دس بہت سارے وارہیڈ نگلتے ہیں اور اس کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ اچانک سے آسمان سے صرف ایک وارہیڈ نہیں ملٹیپل وارہیڈ نیچے گر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دشمن کے پاس چانس ہوتا نہیں ہے خود کو بچانے کا ایک وارہیڈ آرہا ہوگا اور وہ بھی 25 مارک کی سپیڈ کے آس پاس تو آپ کی قسمت ہے اوپر والے نے آپ کو ساتھ دیا تو شاید آپ اس وارہیڈ کو روک دوگی مگر جب ملٹیپل وارہیڈ آرہے ہو وہ بھی 25 مارک کی سپیڈ میں یہ آپ کہہ لو 100% سکسیس ریٹ چھوڑیے کوئی بھی دیش اس سے خود کو نہیں بچا پائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ ایک ٹائپ کا نظارہ ہے ایم آئی آر وی والا مسائل اپنے ٹرمینال فیر سے ہو کر 20 مارک کی سپیڈ سے نیزے گر رہا ہوتا ہے تو ایسا کچھ دکھتا ہے اور ایسے سینریو میں آپ بس بات لوگو دیکھ سکتے ہو پر دے سکتے ہو کہ نیچے کیا آرہا ہے اس کے علاوہ یو کین نوٹ ڈو اینیتھنگ ویسے ایم آئی آر وی والے جو مسائل ہیں یہ اس لیے بھی نیوز میں ہے کیونکہ رشیا نے بھی اپنے ایم آئی آر وی مسائل کر دیئے ہے ایکٹیو اس کا نام ہے ICBM RS24 رشیا نے کر دیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارہ گناہ زیادہ سٹرونگر ہے than the bomb that struck ہیروشیما جو بوم اس نے گناہ ہیروشیما میں 1945 میں اس سے بارہ گناہ سٹرونگر ہے یہ مسائل مگر میری امید یہی ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ایک ڈیٹرینڈ کا کام کریں یہ پیس مینٹین کریں یہ مسائل کبھی استعمال نئی تو ارنواشل پدیش کے آس پاس دوانگ میں جیسے انڈیان اور چانیز سولڈرز ڈنڈیو سے لڑ رہے تھے تو فیوچر میں پوری دنیا میں کہیں بہت ہوگی وہ ڈنڈیو سے لڑی جائے کیوں سولڈ ہوگئے تو ڈنڈیو کے آب کچھ بچے دائیں بچے دائیں میں کہوں کہ ایسی نعمت ہی ہ 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